اسلام علیکم وآلیکم السلام اللہ یاری صاحب کیسے ہیں اللہ طلق احسان ہے کیا اس میں گرامی آپ کا کھاں سے کال کیا آپ نے جی میں جنید السنو اور پاکستان گجران والا سے میں کال کر رہا ہوں آپ کو جی سر اللہ آپ کو عزت دے حکم کریں جی شکریہ آپ کو بھی تقریباً چار پانچ گھنٹے ہوگے انتظار کرتے کرتے تو میں تب سے انتظار کر رہا تھا کہ اللہ یاری صاحب سے کوئی کوئی مذہب پالی کوئی بات نہیں انجینئر نہیں اپنا آپریٹر میری طرف سے اگر گالی دینا میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگا میرے جو آپریٹرز ہیں اگر آپ حضرات میرا بھی ان پر غصہ ہے اگر ان کو آپ چار پانچ آٹھ گھنٹے دو تین گھنٹوں کے تو اگر آپ کو لیٹ کر آتے ہیں تو ان کو کال کر کے ان کو خوب سنا دے میں نہیں کہتا کہ یہ اچھا اچھی بات ہے لیکن میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نا بھائی کوئی بات نہیں وہ پھر ہم کر لیں گے صحیح ہے اچھا اچھا اللہ یاری صاحب میرے بس وہ question answering ہیں میں چاہتا ہوں یہ ہم تھوڑے سے questions کر لیں اور آپ ان کو answer کر لیں اچھا سب سے پہلے میرا question یہ ہے کہ یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ فیروزہ پہنا ہوئے تو کیا اس کی کوئی background ایسی ہے اس کی کے like یہ ابو لولو فیروز جو ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی link ہے ابو لولو رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ ایک پتر ہے اور یہ اہلویت علیہ السلام کو حکم ہے کہ یہ یہ مستحب ہے اس کو پہننا مرد کے لیے اور انسان کے لیے زینت کرنا وہ ایسی بھی مستحب ہے اور یہ پتر پہننا یہ مستحب ہے ٹھیک ہے نا اگر جس کس کسی کا پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے لیکن ابو لولو فیروز کے ساتھ اس کا ہم اس لیے نہیں پیتتے کہ اس کا نام فیروز تھا ٹھیک ہے نا یہ غلط بات ٹھیک ہے وہ بیسیکلی سنا تھا نا میں نے کہ حضرت عمر کے وہ شاید وہ قاتل ہیں یا کوئی ایسا کوئی link تھا تو بلولو فیروز قاتل بہی ہے لیکن ان کا نام اگر فیروز ہے تو اس وجہ سے ہم فیروز نہیں پہنتے ہیں کوئی اشیاء حدیث نہیں کوئی اشیاء عقیدہ ہی نہیں ہے کہ فیروز اس لیے پہنو کہ وہ فیروز کا نام بھی فیروز آتا نا فیروز اس لیے پہنتے ہیں کہ اہلی بھائیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ فیروز ایک اچھا پتر ہے ایک مبارک پتر اس کو پہننا چاہیے ٹھیک ٹھیک صحیح ہو گیا دوسرا میرا کوئیسن یہ ہے جو شہید کی جو موت ہے مجھے یہ بتائیے گا جو جتنے بھی انبیاء ہیں ساروں کی وفات شہادت والی ہوتی ہے مجھے نہیں مانت سب انبیاء شہید ہو گئے ہیں مجھے نہیں مانت مطلب اگر ان کی چلیں حوپس ہو کہ اگر میرا دوبارہ سیشن ہوگا شہید سرانہ کا قتل کر دیں ان کو نا سب انبیاء ہو گئے ہیں میں نے تو یہ اسے کوئی دلیل نہیں دیا کیا اگر ان کی نیچرلی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی جو موت کا جو رتو ہے وہ شہادت والا ہے بسیکلی میرا یہ سوال ہے بلکل وہ تو انبیاء کا مقام تو وہ سب سے بلند ہے بھائی اچھا ٹھیک ہے مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ شہادت ایک جو شہید ہیں تو شہادت کے بعد ان کی زندگی کا کیا سرکنسٹرانسز ہوتی ہیں ان کی اور ہماری جو نارمل لائف ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو وہ زندہ ہیں وہ اللہ کے نعمتوں میں ہیں وہ جنت میں ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے جماعت مخالفین بخاری وغیرہ میں کا ایک پرندہ ہے اللہ پرندے کے گلے میں ایک اتھیلہ ہے جس میں وہ دانہ کاتا تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں اہلی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں یہ ہے کہ وہ جنت میں ہیں جنت کے لذات میں وہاں پہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے جنت میں کتنے لذات ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عائش و عشرت کے اور لذات کے کیسے اسباب جنت میں فرام کی یہ کسی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آسکتا ادھر جنت میں ایسے چیز ہیں وَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُمْ تو وہ جنت میں جنت میں وہ جنت کے جو لذات ہیں جنت کے جو قصور ہیں جنت کے جو باغات ہیں جنت کے جو آبشارے ہیں جو چشمے ہیں شراب وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہمان ہے اللہ تعالیٰ کے ایسی ہے بالکل تو میرا بیسیکلی جو کویسٹن تھا نا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے وہ آپ کے گفتگو سنی ہے وہ آپ بس یہ بتاتے ہیں کہ کیا نہیں ہے لائک ابھی لائک ابھی جیسے توحید کی بات ابھی چل رہی تھی آپ کی ایک بھائی سے تو آپ نے بس وہ نفی کی ہے کہ یہ نہیں ہے لیکن اس طریقے سے جب آپ وہ شدیوبندی وہابی وغیرہ آتے ہیں تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے نا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے اپنی قبور سے تو وہ آپ ان کی صرف نہیں کرتے ہیں نفی کرتے ہیں لیکن کرنا کیا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں لائک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شہید کی ایک وہ کس سرکمسٹرانسز میں ہے ایک کہلنے کے جیسے پروفٹ ہے نبی ہے یا کوئی عالی درجہ کے کوئی شہید ہے ہماری مسلم ہسٹری میں تو ایک تو ان کی زندگی تھی ہماری جیسے دنیا میں ان کی لائک بیمیاں تھی اور وہ کھانا کھاتے تھے ان کو حاجت ہوتی سارا کو جو بھی تھا معاملہ دنیاوی جو معاملے تھے تو اس طریقے سے اب وہ دنیا کی زندگی سے کٹ ہومے ہیں تو ان کی کون سی پاورز ہیں جو دنیاوی لحاظ سے کم ہوئی ہیں اور کون سی ان کی پاورز ہیں جو عام شہدہ کی بات کر رہا ہے نا جو عام شہدہ کی بات کر رہا نا وہ الگ بات ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو شیاء حادیث ہیں ان میں ایک بہت بڑا مجموعہ ہے کہ تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے پاس جاؤ ان کی زیارت کرو تو اس کے کیا آداب ہیں کس طرح خطاب کرو کس طرح ان سے گفدگو کرو پھر جب حضرت امام حسن علیہ السلام کے قبر شریف بقی میں ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پہ ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں پہ جاؤ اس کے کیا آداب ہیں کس طرح تم ادھر جانا کس طرح خطاب کرنا اسی طرح حضرت امام کی زیارت کس طرح کرنا ہے پھر کربلا میں جب جاتے ہیں نجف اشرف میں جاتے ہیں سامر راہ میں جاتے ہیں آزمین میں جاتے ہیں اور اسی طرح جب مشہد مقدس میں جاتے ہیں یعنی جو چودہ معصومین علیہ السلام ہیں ان کی زیارات کے بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں بہت بڑی تعداد میں احادیث موجود ہیں خود اہل بیت علیہ السلام سے کہ ان کے قبروں کو پہلی بات ہے کہ ان کے قبروں کی زیارت کرنا بہت بڑی عبادت ہے بہت سواب ہے یعنی بے انتہا سواب بے شک تو پھر وہاں پہ جاؤ تو کس طرح ان سے خطاب کرنا ہے کہ اس طرح آپ پہلے جائیں گے غسل کریں گے پاکیز آپ کپڑے پہنیں گے پھر ادھر جائیں گے اذن دخول مانگیں گے ماذرت ذرا میں بیچ میں قطع کلامی کر رہا ہوں ماذرت میں بیسیکلی میرا کوئسن جو تھا میں ریپیٹ کرتے تھا میں سوال آپ کا نہیں بولا سوال آپ کا نہیں بول گیا میں سوال پہلے پہلے ٹھیک 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 تو وہاں پر آپ جائیں تو کس انداز سے آپ خطاب کریں تو ان خطابوں میں ان کو ہم زیارت کرتے ہیں یہ زیارات ہیں عیمہ تحرین علیہ السلام کے وہ جملے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح گفتگو کرو ٹھیک ہے نا شاید اگام آدمی کو بلکہ یقینا اگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام نہیں بتاتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرو ان سے خطاب کرو تو کون سے جملے معدبانہ ہیں ان کے شان لائق ہے کس انداز سے خطاب تو ہمیں نہیں پتا چلتا کم کیسے خطاب کرتے ہیں لازمی بات ہے ہم سے بے عدبی ہو جاتی تو انہوں نے وہ الفاظ بتا دی ہیں اور انداز بھی بتا دیا کہ کیسے خطاب کرنا ان سے کن چیزوں کو طلب کرنا آپ جو بتاتے ہیں کہ شہداء کی کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں یہ میں نے احادیث میں نہیں دیکھے اس کے تفصیل نہیں ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام چودہ معصومین علیہ السلام کی بہت زیادہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ حیات اور ممات میں یہ ہمارے پاس احادیث یہ ہیں کہ ان کے حیات اور ممات میں فرق نہیں ہے وہ زندہ بھی ہیں تو زندہ ہیں مردہ بھی ہیں تو زندہ ہیں اور ان کے مقامات ان کے موجزات یہ ہیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو موجزات تھے متفرقن ان کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمیت حرین علیہ السلام کے پاس وہ سب انبیاء کے موجزات ہر ہمارے امام کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزات دی ہیں اور یہ مرنے کے بعد ان سے نہیں چینی گئی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری کلام کو سنتے ہیں یہ احادیث میں بہت زیادہ ہے اور پھر ان کے زیارت کے لئے جب جاتے ہیں تو ان میں یہ الفاظ بہت ملتے ہیں کہ میرے احاجت کو رواہ فرما دیا روزگار میں میرے جو مشکلات ہیں آپ میرے نصرت کریں یہ خود اہل بائیت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب ہمارے زیارت کو آ جاؤ تو یہ بیان کرو اور میرے احاجت کو تم رواہ کرو اور اہل بائیت علیہ السلام نے کیسے بیان کرو تو میرے روزگار میں جو مشکلات ہیں مشکلات کو حل کر دیں میرے نصرت کریں اور میرے ہوائج کو آپ رفع کر دیں مطلب اہل قبور سے یہ ڈریکٹ مانگیں سب اہل قبور سے نہیں یہ چودہ معصومین علیہ السلام کے زیارات میں چودہ معصومین سے بہت زیادہ کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح طلب کرنا تو یہ بہت زیادہ یہ بات میں اگر ریکسرنس کا دیکھنا چاہوں بات میں تو آپ دکھائیں گے بلکل آپ ادھر اسی یوٹیوب چینل پر سرچ کریں ان سے پہلے آپ نے پوچھا تھا علیہ السلام آئے تھے بہت سارے لوگ انہیں سوال کہتا کہ اہل بایت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہاں ہے کہ مردے سے طلب کرو تو میں نے وہ دکھا دیئے تھے اگر آپ سرچ کریں تو ادھر آ جائے گا اگر نہیں ملا تو پھر آپ اگلے دفعہ آ جائیں پوچھ لیں تو میں آپ پھر آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ اس میں احادیث بہت زیادہ ہیں تو میں نے احادیث بہت دکھا دیا اور اسی لئے جو شیعہ وہابی ہیں وہ ایک شیعہ وہابی ہے نا ادھر آئے تھا ایک در چشمے لگاتا ہے ایک شیعہ وہابی ہے تو اس نے یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی میں اہل بایت علم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرنا شرک ہے ادھر جب آیا نا تو اس نے آتے ہی اس نے جگڑا شروع کر دی گالی تو مجھے بات نہیں کرنے دے رہا تھا کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ میرے پاس اتنے زیادہ حدیث ہیں کہ آپ اہل بایت علم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیای حاجات طلب کر سکتے ہیں ان کے وفات کے بعد جیسے ان کے حیات میں ان کے زندگی اور مماد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے میرے اس پر بھی کچھ شارٹ سے کوئیسٹنز کچھ ہیں میں کوشش کرتا ہوں ترطیب سے کچھ چھوٹے سے ایک دو کوئی قویسن کر لیتا ہوں اچھا اللہ یاری صاحب جیسے وہ ابھی ایک ریسنٹ کالر بھی آئے تھے تو وہ آپ سے وہ غیب کے اوپر مدد مانگنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے ابھی ہمارا تو یہ سب کا متفقہ کی دائی ہے نا کہ اللہ تعالی ہماری غیب میں سنتا ہے اور ہر طریقے سے مدد کرتا بھی ہے کیسے کرتا ہے وہ اللہ کو پتا ہے تو اب میرا آپ سے ایک قویسن ہے دیکھیں ابھی میں آپ کے ساتھ راپتے میں سو سمجھنے کے تین سٹیجز ہیں سب سے پہلی سٹیج جو سب سے زیادہ لنک ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے ہو میں آپ سے کہہ دوں کہ یار مجھے پیسے دے دو یا مجھے پانی دے دو تو سمجھ جاتی ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے دوسری سٹیج یہ ہے کہ آپ میری بات تو سن رہے ہیں بڑت آپ میرے سامنے نہیں ہیں اگر آپ نے مجھے پیسے دینے ہوگے آپ کو کومیڈیم یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ بائی ہینڈ نہیں دے سکتے تو تیسرا سمجھ لیں یہ ہے کہ ابھی ہماری کال کٹ ہو جائے اور میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت اللہ یاری صاحب مجھے پیسے دے دیں تو تیسری وہ جو سیچویشن ہے نا وہ کہ آپ تک میری بات پہنچے گی تو یہ میرا کوئیشن تھا اگر آپ کی بات مجھ تک نہیں پہنچتی نا اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے لیکن اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ یاری سن رہا ہے لیکن کال کٹ چکا ہے آپ فرض کریں کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اس کمرے میں کوئی آدمی ہے میں اندہ ہوں کمرے میں ایک آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کیوں میں دیکھتا نہیں کہتا ہے یار پانی پلا ادھر کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا کوئی سن نہیں رہا یا وہ آدمی تاج چلا گیا ہے تو اس صورت میں یہ شرک نہیں ہے ٹھیک ہے نا زیادہ زیادہ یہ ہوا کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ٹھیک ہے نا یہ مکروہ بھی نہیں یہ حرام بھی نہیں نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے شرک تو دور کی بات ہے ٹھیک ہے نا میں نے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ اگر آدمی سن رہا ہے وہ نہیں سن رہا بھائی نہیں سن رہا وہ آدمی اگر ہے ہی نہیں وہ وہاں سے چلا جا چکا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم مان بھی لینا وہاں بھی حضرات کی یہ جملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد وہ نہیں سنتے اے مئی تحرین علیہ وسلم نہیں سنتے اور یہ بات غلط ہے بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ ہم وات سنتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا وہ اس کی دلائل بہت زیادہ چاہیں تو میں آپ کو بھی کہا دوں تو اگر یہ مان بھی لیں کہ نہیں سنتے تو زیادہ یہ شرک کیوں بن جائے اب میرا عقیدہ ہے کہ وہ سنتا ہے جیسے ابھی آپ کا عقید ہے نا کہ کال نہیں کٹی آپ بات ہی کرتے جا رہے ہیں وہ بات میں بتا چلا کہ کال دسکنیکٹ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کیا آپ مشرق نہیں بنے آپ مشرق نہیں بنے آپ نے کوئی حرام بھی نہیں بجا لے آپ نے کوئی مقروب آپ نے ایک بے فائدہ کام کیا آپ نے غلط فہمی میں تو ہم نے غلط کام کیا میری بیسیکلی آپ سے ایک ڈمانڈ ہے کہ آپ مجھے نا ایک کوئی تو مجھے کوئی ایسی کوئی چیز دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ جو انبیاء ہیں یا جو شہید ہیں نا جیسے بارہ مسومین وغیرہ تو وہ ہماری بات منو ان ایسے سنتے ہیں ایک تو ہے نا جیسے ہم درود بھیج دیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں وہ ہو گئے پیسیو ایکٹیو نہیں وہ پیسیو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے اور وہ دکھائے ان کو سنیا جاتا ہے تو مجھے کوئی ایسا کوئی پاورفول کوئی ریفرنس دیں کہ یہ پتا چلے کہ ہماری ہم جتنی امت ساری امت ہیں ہماری بات کوئی بھی ہم حاجت کرتے ہیں ان سے کیونکہ سنی شیعہ ڈیفرنس یہ ہی ہے نا کہ سنی کہتے ہیں غیر شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ ہماری سنتا ہے غیر میں اور شیعہ کہتے ہیں نہیں جیسے اللہ کو سننے کی پاور ہے ویسے ہی معصومین وغیرہ اور یہ انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بھی ایسا ہی پاور ہے تو اس میں پھر مجھے کوئی ایسا کوئی مجھے کوئی ریفرنس دے دیں کہ بالکل ہماری من و ان بات ایسے سنتے ہیں قبور میں یا وہ اگر جنت میں ہیں مزے کر رہے ہیں جنت میں تو وہاں تک وہ ہماری بات سنتے ہیں تو مجھے کوئی ایسا اس کا کو مجھے نہ کوئی تسلیب بخش مجھے رہا فرنس دے بلیس بسم اللہ بابا مجھے مہترم ناظرین یہ کتاب ہے بخاری میں اس کو فل پیج بناتا ہوں پھر میں آپ کا واپس لائکہ ہوں گا یہ تاکہ اس کو واضح نظر آ جائے یہ سنہ دو آزار ایک میں چپی ہے دا رحیات فراث میں یہاں پر ملابزہ فرمائی ہے یہ صفحہ نمبر دو سف سنتالیس ہے یہ حدیث نمبر ہے تیرہ سف ستر عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ اہل القلیب یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے باب اس کا کون ہے باب ما جاء فی عذاب القبر قبر کے عذاب کی باب ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر ہے تیرہ سو ستر جنگ بدر میں کفار کے جو میت ہیں ستر وغیرہ ان کے جو سردار مرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا دیا کہ ان کو لے کے آئیں کسی ایک وہاں پہ کون آتا ایک گڑا تھا وہاں پہ ڈال دیا ان کو ان گڑے میں ڈال دیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن روایات میں ہی ملتا ہے کہ بدر میں رہے تین دن کے بعد وہ کھوچ کر گئے جانے سے پہلے وہ اس گڑے کے اوپر آگئے گڑے کے کنارے گنے کے لب پہ آگئے اور انہوں نے خطاب کیا عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على اہل القلیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قلیب پر آگئے گڑے کو بلتے ہیں گڑے والے وہ نہیں کفار جو گڑے میں ان کے لاشے پڑے تھے ان کے پاس آگئے کیا تم نے یہ رب کے وعدے تھے اس کو حق پایا رب نے وعدہ دیا تھا نا کہ اگر تصدیق کرو گے ایمان لاؤ گے جنت جاؤ گے تصدیق نہیں کرو گے ایمان نہیں لاؤ گے جہنم چلے جاؤ گے تم جہنم جگئے ہو نا میرے وعدے صحیح نکلے نہیں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تو مردوں کو پکار رہے ہیں یہ تو نہیں سن سکتے مردوں کو پکار رہے ہیں فقال مَا عَنتُم بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ عل passion میں فرمائے کہ آپ ان سے بہتر میری بات کو نہیں سنتے آپ کو میری بات ان سے بہتر نہیں سنائی دیتے آپ کو ان سے بہتر شنوائی نہیں ہے سمجھ میں آرہی نا بات آپ کو یعنی جو مردوں کی شنوائی ہے آپ کی شنوائی ان سے بہتر نہیں ہے یعنی یا برابر ہیں یا ان کا آپ سے بہتر ہے ولیکن لا یجیبون لیکن وہ جواب نہیں دیتے جواب نہیں دیتے وہ سنتے بہت اچھی طرح ملحظہ فرمائیے یہ پھر کتاب بخاری ہے سفر نمبر سات سو چار ہے کتاب المغازی میں ابو تلحف سے روایت ہے کہ یوم بدر میں وہ قریش کے جو سردار تھے ان کو خبیص وہ بہت بدبو بھی آ رہی تھے ان کے جنازوں کو ایک گھڑے میں ڈالا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے فجعل ینادیہم بے اسمائہم و اسمائے آباہم تین ازار نو سو چہتر نمبر حدیث ہے بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے پہ آ گئے اور ان کو ایک ایک کر کے ان کے ناموں سے ان کے باپ کے ناموں سے اے فلان ابن فلان اے فلان ابن فلان اس طرح پکارے یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان کیا تم کیا تمہیں یہ خوشی ملیا ہے کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کن سے کہہ رہے ہیں مردوں سے نام لے لے کر ان کو پکار رہے ہیں کفار کے مردوں سے کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے تمہیں اس کا عجر ملا بھی فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّ ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھے ہم نے اس کو حق پایا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْنَا رَبُّكُمْ حَقَّ تجھ سے رب کے جو وعدے تجھ سے تھے کیا تم نے حق پایا اس کو کہ تم اگر کفر کی موت مرو گے جہنم جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بات کیا اچھا قَالَ عُمَر عُمَر نے کہا یا رسول اللہ مَا تُكَلِّمُ مِنْ اَجْسَادٍ لَا اَرْوَاحَ لَهَا عُمَر نے کہا کہ یا رسول اللہ تم ایسے مردوں سے بات کرتے ہو جن کی روح ہی نہیں ہے وہ کہاں سن سکتے ہیں بھائی آپ ان سے بات کریں یہ فضول کام ہے فَرْمَایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رب کی قسم آہا عمر سے کہا اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس سے میری بات کو بہتر نہیں سنستے فافر کا جو لاشہ بھی ہے نا تم ان سے میری بات کو بہتر نہیں سنتے یا وہ تم جیسے سنتے ہیں تم سے بہتر سنتے ہیں اچھا یہاں پہ قطادہ جو صحابی نہیں ہے قطادہ تابعین میں سے ہے اس نے کہا احیاء ہم اللہ حتی اسمعہم قولہو توبیخاً و تصغیراً و نقیمتاً و حسداً و ندمہ یہ حدیث نہیں ہے اس نے ایک تابعی کے جملے تابعی نے کہا اس وقت اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا تھا تاکہ ان کی تحقیر ہو جائے یہ سننے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ جو جملہ تادہ کا ہے یہ اس کا اپنا اجتحاد ہے ملاحظہ فرمائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب عضواء البیان فی ایضاہ القرآن بالقرآن تعلیف الشیخ العلام محمد الامین ابن محمد المختار شنقیطی توفہ سنہ تیرا سو ترانوے یہ جل نمبر چھے قرآن مجید کے تفسیر ہے ٹھیک ہے نا کتاب جب پی ہے کام پر دار العالم للفوائد میں جب پی ہے یہ جل نمبر چھے ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں یہ ابو تلحہ والے حدیث جو ہے نقل کرنے کے بعد وَهُوَ نَصٌ صَحِيْحٌ صَحِيْحٌ فِي سِمَاعِ الْمَوْتَى یہ حدیث نص سے صریح ہے اور صحیح بھی ہے مردہ سنتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْسَمْ فِي ذَلِكَ تَخْصِيصًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص بھی نہیں کیا یہ جو سننے والی بات ہے یہ مخصوص ہے کس کے لئے گڑے والے کفار کے لئے دوسرے مردے نہیں سنتے وَكَلَامُ قَتَادَهُ اَلَّذِي ذَكَرْ عَنْهُ الْبُخَارِ اِجْتِحَادٌ مِّنْهُ اتادہ کا جو کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا وہ اس کے اپنی منگڑت بات ہے اس کے اپنی اجتحاد ہے وہ کوئی حدیث نہیں ہے اس نے اپنے سے بنا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردے سن رہے ہیں اور نہیں فرمایا کہ صرف یہی مردے سن رہے ہیں اچھا یہ جملے جب آپ نے سنے تو میں مزید احادیث آپ کے خدمے میں پیش کرتا ہوں پھر آتے ہیں بخاری کی طرف یہ کتاب ہے بخاری شعبدار احیاد طراث العربی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر ہے دو سو اکتالیس یہ کتاب الجنائز ہے باب نمبر ستاسٹ ہے باب المیت یسمع خفق النعال میت جو ہے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے جوتوں کی آہٹ آپ جب قدم وہ در قدم لگاتے ہیں چلتے ہیں تو مردوں کو سنائی دیتی ہے اناس حدیث نمبر تیرہ سو اڑتیس ہے انس سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مردے کو جب انسان قبر میں رکھتا ہے اس کے رشتہ دار سب وہاں سے پھر مردے کو دفن کر کے تو نکل جاتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں حَتَّى اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَنِ عَالِهِمْ یہ میت ان کے پیروں کی زمین پہ وہ جو قدم مارتے ہیں نا واپس جا رہے ہیں ان کے پیروں کی آہد وہ سنتا ہے ٹھیک ہے یہ سریح ہے مردوں کی مردے سنتے ہیں یہ سریح ہے یہ حدیث جو ہے واضح حدیث ہے کہ نہیں جی جی میں نے آپ کی حدیث اگور سے سنی ہیں پوائنٹ کو پروف کرتا ہے نہیں کرتا جی پوائنٹ کو پروف کرتا ہے اس کے اندر بھی اگر میرا چھوٹا سا کوئی کوئی کوئیسن ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بیسیکلی جو آپ نے بتایا ہے کہ کومے کے اوپر جو کفار کے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کتاب کیا گیا ہے اور جو کبر کے اردگر جو پاؤں کے آواز سنتے ہیں تو مجھے بیسیکلی ملوم تو یہی ہوتا ہے کہ کومے والے باقیے پہ بھی وہ پاس تھے تو پاس سے آواز سنائی دی اور کبر کے جو معاملات ہیں جو دفنا رہے ہوتی ہیں تو وہ بھی اس وقت جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو مطلب ڈریکٹلی جو سن سکتا ہے اتنی کوس کی حد ہے سننے کی تو مجھے بیسیکلی قرآن کے آیت سن لیں تم جو مرضی کرو اللہ دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہا ہے اور مؤمنین دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا اللہ رسول اور مؤمنین دیکھ رہا ہے تم جو مرضی کرنا کر لو یہ جو آیت ہے اس کے زیل میں اہل بیت علیہ السلام کے حدیثیں کہ مراد مؤمنین سے لوگ نہیں ہیں مراد مؤمنین سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہمارے کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث سے ہر عرض العمال کے انوان سے عمال عرضہ ہوتے ہیں عمال ملائکہ لے کہتے ہیں کہ امت نے کیا کیا اس دن امت نے اس ہفتے کیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا لس لے کہتے ہیں یہ عرض عمال ہے اور دوسری یہ ہے کہ ان کو عمال خود نظر آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے سامنے ایک نور کا ستون ہے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کا ستون ہے اس میں وہ سب لوگوں کے عمال دیکھ رہے ہیں یہ شیعہ کتب میں کافی میں یہ شیعہ کے لئے خاص ہے یہ شیعہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمی تاہرین علیہ وسلم عمال نہ صرف عرضہ ہوتے ہیں عمال وہ عمال آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں شاہد و ناظر میرا یہ question ہے کہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ غیب میں اللہ تعالیٰ تو دیکھے یہ understood دینہ کے غیب میں ہماری سنتا ہے ہمارے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہماری بے شک مدد کرتا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا کسی اور کو پاور ہے کہ نہیں تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے غیب میں رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں question یہ ہوتا ہے ایک را آسدہ جو فک ہے تو میرا آپ سے یہ question ہے کہ دیکھیں جو سورج ہے وہ ہمیں انرجی دیتا ہے ہم زمین اس کی انرجی لیتی ہے پلانٹس وغیرہ بنتے ہیں ہم اس کا ناج کھاتے ہیں تو ہمیں یہ understood ہے کہ جو سورج ہے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو ہم نے کبھی المدد یا سورج تو وغیرہ نہیں کہا اس طرح سے کچھ یہاں یہ جو فرشتے ہیں یہ بارش برساتے ہیں ہمیں پتہ ہے understood کہ اللہ براہ رات خود نہیں برساتا اس نے duty لگا یہ فرشتوں کی تو ہم نے کبھی فرشتوں سے نہیں یہ دعا کر کے کہی کہ فرشتوں آج جو ہیں بہت گرمی ہیں تو مہربانی کر کے بارش برساتے ہیں تو ہمیں understood ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں فرشتے لیکن ہم نے کبھی ان کو direct غیرہ میں نہیں کہا کہ مہربانی یہ والا کام کر دیں ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مطلب قدرت کو یوز کر کے سورج کو ہمارے لئے یہ کر دو اور بارش وغیرہ یہ کر دو ہے نا بھائی صاحب یہ فروعات میں آ جاتے ہیں فروعات میں آ جاتے ہیں کہ اہل ویت علیہ السلام کے احادیث میں میں نے عرض کیا وہ آپ مخالفین کے احادیث میں نہیں ہیں زیارت کے مسائل ہیں کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح خطاب کرنا ہے کہ زیارت کے عداب کیاں کس طرح ان سے گفگو کرنا یہ ہے ہی نہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کتب میں دعا اور مناجعات بہت کم ہے آپ کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے تھے انہوں نے اپنے امت کو کس طرح دعا کرنے کا حکم دیا ان کے عذکار کیا تھے پوری پوری رات وہ نہیں سوتے تھے دعا کرتے تھے وہ کون کون سے دعا تھے تو یہ آپ کے کتابوں میں تو ہیں نہیں آپ شیعہ کتابوں کو کھول دیں اس میں بہت زیادہ دعایں آپ کو مل جائتی ہیں جتنے دعائیں شیعہ کسی قوم کے پاس نہیں ہیں ایک دعا ہے دعا ہے کہ حضرت خضر علیہ وسلم کی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا امیر المعنین علیہ وسلم کو سکا دیا اور امیر المعنین علیہ وسلم نے وہ دعا کمیل کو دیا او بھائی کتنے لوگ شیعہ بنتے ہیں صرف دعا کمیل کی وجہ سے صرف دعا چلے میں پڑھوں گا میں بتاہلے کروں گا اس کا اجازت دیں یہ دعائیں اجازت دیں دعائیں بہت ہیں تو عرض یہ ہے کہ ہمارے جو زیارات میں ہیں زیارات میں بہت زیادہ یہ جملے ملتے ہیں اہل بیت علیہ وسلم نے حکم دیا ہے دیکھیں حکم نہیں دیا کہ تم ملاکہ سے طلب کرو لیکن اگر کوئی ملاکہ سے طلب کرتا ہے یہ کوئی حرام انجام نہیں دیتا شرک نہیں ہے دیکھیں ابھی ابھی میرے ساتھ دو ملک ہیں نا امیر المعنین علیہ السلام جب پاہ خانہ جاتے تھے حدیث میں ملتا ہے دونوں کندوں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور اپنے دونوں ملک سے کہتے ہیں تم ادھری ٹیار جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں فرشتہ کرام انکاتبین کریم ملک ہیں کوئی معمولی ملک نہیں جی سر کچھ کہہ رہا ہے جی اس میں بیسیکل میرا یہ کوئیسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو کچھ گائیڈنس کچھ ان کو کچھ وہ کوئیری کہی تھی کہ آپ ایسے کرو مدد نہیں مانگی تھی اجازت میں کہتا ہوں کہتا ہوں ابھی تو امیر المعنین علیہ السلام ان کو کہتا تھے تمہیں دی رک جاؤ پھر واپس آتے تھے اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو فرشتے تھے امیر المعنین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی امیر المعنین علیہ السلام سے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو اللہ کے ناپس اندھو امیشہ انہوں نے امیر المعنین علیہ السلام سے جو کچھ لکھا اچھی اچھی باتیں نہیں پارا تو اگر کوئی شخص میرے ساتھ دو فرشتے ہیں میں ابھی ان کے سے کچھ خواہش کر دوں کہ میرے دو فرشتے تم میرے لئے یہ کر دو اب وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں لیکن اگر میں نے طلب کی وہ میرے ساتھ ہیں میرے ہر فعل کو جانتے ہیں سنتے ہیں یہ نہ شرک ہے نہ کفر ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ جانتا ہے بہت سارے لوگ ہیں اجازت دیں وہ بہت سارے مشکلات کا حل اسی طرح کرتے ہیں وہ ملائکہ کے ساتھ دوستی میں وہ ملائکہ کو حدیہ دیتے ہیں ملائکہ کے لئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ملائکہ کے لئے دو رکھت نماز پڑھ کے حدیہ کرتے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں تم میرا فیلان کام کرو اور ملائکہ ان کے وہ کام کر دیتے ہیں یہ اس کے میں نے عجیب واقعات سنے ہیں جنگوں نے خود کیے ہیں اور اگر انسان خود بھی کرنا چاہے تو خود کر سکتا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملائکہ سے مدد نہیں مانگ سکتے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کسی کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ آپ نہیں مانگ سکتے اگر آپ نے مانگ لیا میں انکاری نہیں ہوں کوئی حرام نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ ملائکہ مومن ہیں ملائکہ اللہ کے مخلوق ہیں اب اس کی مرضی ہے وہ مدد کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے لیکن آپ اگر مدد مانگ لی اب آتے ہیں احل بیت علیہ مسلم کی طرف احل بیت علیہ مسلم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عرض یہ ہے ان کے ان کے متعلق تو احادیث مارے ہاں بہت ہے کہ ان سے اپنے احاجات طلب کرو غیب میں بلکہ ابھی امار سامنے نہیں ہم سے طلب کرو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جو میں سمجھا ہوں کہ فقہ جعفریہ میں یہ کنسپٹ ہے کہ اگر ایک انسان اکیلا مشکل میں گھر گیا ہے اور اس کے لیے سارے سباب ختم ہو گیا ہیں یہی مثال کر لیں کہ ایک بندہ اکیلے گھر میں اور باہر اس کے ناوہ گونڈے آگئے ہیں تو اب حمل ہے تو اب وہ بس وہ فریاد کر سکتا ہے تو اس کے پاس سارے آپشنز ہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی فریاد کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مصومین کے ساتھ اور یہ فرشتے وغیرہ تو ہیز اوپن وہ کسی کے ساتھ بھی فریاد کر سکتا ہے سب برابر ہیں سب برابر نہیں دیکھیں سب برابر نہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اس کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اس کی تاقید زیادہ ہے وہ یہ نہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اسے مدد مانگو یہ سب برابر ہے یا اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب ترغیب جو زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہے لیکن اس کے بعد اہلِ بیت علیہ وسلم سے مدد لینے بھی جائز ہے اس کا حکم بھی ہے کہ تم کر لو یہ کام ٹھیک ہے نا ترغیب زیادہ اللہ کی ہے ترغیب زیادہ اللہ سے مدد لینے کی ہے اس کا حق یعنی اس کا فرامین یہی زیادہ ہے ادعیہ اسی کے بہت زیادہ ہیں اس کے بعد اگر اہلِ بیت علیہ وسلم سے لینے وہ بھی زیادہ ہے ملائکہ کی جو بات ہے وہ اس کی کوئی حدیث نہیں کہ تم ملائکہ ہے احادیث کم ہے جبرائیل سے مدد لینا ہے اس کے بھی حدیث ہے کہ جبرائیل سے تم مدد لے لو جبرائیل کو پکارو جبرائیل سے مدد لے لو لیکن اس کے احادیث کم ہے اگر کوئی وہ بھی لینا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے اور اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے شیعہ کے کچھ نظریات سمجھ میں آتے ہیں لیکن یہ جو استعانت والا جو کام ہے غیب میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ اور کسی سے مدد مانگنا میری سمجھ میں نہیں آتا تو کیا سٹیل وہ شیعہ بن سکتا ہے یا کیا وہ شیعہ ہیں شیعہ بالکل یعنی وہ جہالت ہے ایک چیز جو اللہ کے علاوہ کسی چیز سے مدد نہیں لے سکتا کیوں آخر وجہ ہونی چاہیے نہیں میں بکل شیعہ بن سکتا ہے میں اس میں الیبریٹ میں کرتا ہوں میں الیبریٹ کرتا ہوں اس میں یہ ہے نا کہ جو ظاہری اسباب ہیں جو ہمارے سامنے جو کیپیبل ہے ہماری علپ کرنے کا اس سے تو انکاری نہیں وہ غیب میں مدد والا کنسپٹ نہیں وہ ظاہری اسباب کو فالو کرنے والی چیز ہے جیسے ڈاکٹر سے مدد لے لی یہ میں نے بھائی سے کہہ دیا پانی دے تو یہ ہے ظاہری اسباب یہ جو سارا رولہ جو ساری لڑائی ہے یہ ہے غیب میں جب ایک ہمارے سامنے ایک پاور نہ ہو اور اس پاور کو ہم کہیں کہ تم میرے لیے کچھ کر دو تو یہ بسیکلی سارا رولہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ حدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ٹھیک ہے نا اس کا غیب پر ایمان نہیں ہے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے پیغمبر کو ہم نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کیا رہے مبارک کیسا قد و قامت کیسا شمائل کیسا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا لیکن اگر کوئی ان کی نبوت پہ شک کرے کوئی ان سے محبت نہ کرے وہ تو ہے کافر کوئی ان کی تصدیق نہ کرے یہ غیب ہے کہ نہیں ابھی ملائکت پہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے ملیکہ بنائے اللہ ان کے عدد جانتا ہے شیطان پہ ہمارا ایمان ہے اللہ نے خلق کیا شیطان ہم نے دیکھا ان سے شیطان کو دیکھا جن نے شیطان کو تو ہم بھی نہیں دیکھا جن پہ ہمارا ایمان ہے جننات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کتنے چیزیں ہم نے نہیں دیکھیں لیکن وہ ہیں حقیقت ہیں ان کی تصدیق کرنا وجب ہے ان پہ شک کرنا کفر ہے یہ کہنا کہ کوئی چیز مجھے سامنے نظر نہیں آتا میں اس کو نہیں مانتا یہ تو کسی مومن کا مومن کے شان سے دور ہے بھئی یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے ٹھیک ہے اب میرے نا وہ ون لائنر آنسل والے کوئسن رہ گئے ہیں بس ایک سے دو ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شیعت میں جو ماتم ہے یہ کمپلیمنٹری چیز ہے یا اس کی صرف ترگیب ہے لائکہ یہ عقیدت میں کرتے ہیں یا اس کے پراپر آرڈرز ہیں کہ یہ کرنے ہی کرنے ماتم جو حامفل ماتم ہے جس پہ وہ خون بھی نکلتا ہے محبت شرطی ایمان ہے محبت کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلوات اللہ علیہ مجمعین سے اس سے کسی کو چوٹ نہیں ہے مثلا آپ بیمار ہیں نماز شاید کڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے کسی کو چوٹے نہیں ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہماری جو جو ہے جو مسائب ہیں اس پہ تم رویا کرو اور تم اس پہ اظہار بے قراری اور اظہار تڑپ کیا کرو دیکھیں یہ جو پاکستان میں جو ماتم ہوتے ہیں اس سٹائل سے ہوتے ہیں یہ کوئی کرنا ضروری نہیں ہے آپ اسی طرح کریں جو بقی اشیاء کرتے ہیں جو اسی نظر نہیں کرتے ہیں کبھی سر پہ مارتے ہیں کبھی زنجیر مارتے ہیں میں نہیں کہتا غلط ہے لیکن اسی سٹائل سے کرنا اسی طرح کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا ضروری سن لیں سن لیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا یہ واجب ہے اور ان کے غم میں تڑپ جانا اس کی بڑی تاقید ہے ٹھیک ہے نا اس غم میں تڑپنا کہ اگر آپ سن لیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہوا ان کے چوٹے چوٹے بچیوں کو تو اگر انسان کوئی مسلمان اس بات کا تصور کرے اور وہ نہ تڑپے اور محبت کا ادعا بھی ہو اس میں تڑپ نہ ہو سینے پر خود بخود ہاتھ بلند ہوتے ہیں اس کو آپ جب تصور کرتے ہیں خود بہت ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں سینے پہ لگتے ہیں سر پہ لگتے ہیں خود بخود انسان بے قرار ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی تاقید ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں معارفت کے ساتھ آ جاتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معارفت جب انسان کا کامل تر ہو جاتا ہے تو یہ باتیں آسان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے میرا جو سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے نا اس کا آنسر چھوٹا سا ہی ہوگا ہاپفلی تو میں آپ سے سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں بیدت بھی کچھ ایسی چیز ہی ہوتی ہے وہ تو آپ مجھے ظاہر ہے بتائیں کہ میں آپ سے سمجھ رہا ہوں بیدت بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک کام کا وجود نہ ہو اور اس کو ہم روٹین سے کر لیں روٹین ہماری اس پر پکی ہو جائے تو اب یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ عقیدے عقیدے کی بیس پر ماتم کو انہوں نے روٹین بنا لیا ہے تو یہ اپنے اس لائن کو کیسے منج کرتے ہیں کہ یہ صرف عقیدے کی حد تک ہے یہ بیدت نہیں بنا تو یہ بیدت اور عقیدے میں جو چھوٹا سا کوئی ڈیفرنس ہے تو یہ اس کو کیسے منج کرتے ہیں دیکھیں جب اہل بیدت اس کے متعلق میرے سپیچز محرم سے پہلے جو ہوئی ہیں عزاداری کے موضوع پر اس کو سن لیں اس میں میں نے بہت سارے حادث دکھا دی کہ اہل بید علیہ السلام نے حکم دیا اشیاءوں کو دیکھیں یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ ان کے غم میں بیتاب ہو جائیں بے قرار ہو جائیں تڑپ جائیں اب اس کا طریقہ کار اہل بید علیہ السلام نے معین نہیں کیا کہ یہ بے بے قرار ہو جائیں کس انداز سے جب قرآن مجید نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ والدین سے احسان کرو نیکی کرو لیکن وہ طریقہ کار مشخص نہیں کیا بھئی تم کس طرح احسان کریں ٹھیک ہے نا وہ آپ پہ آپ پہ چوڑ دیا ہے آپ کی کیا کہہ رہے ہیں آپ پہ چوڑ دیا کہ آپ آپ کس طرح احسان کریں احسان کبھی کرتے ہیں آپ والدین پہ نئے کپڑے خریدتے ہیں یہ احسان ہے کبھی ان کے گھر پہ جادو لگاتے ہیں کبھی پیر دباتے ہیں کبھی چائے بنائیں گے کبھی حج پہ لے جائیں گے کبھی گاڑی خرید کے دیں گے کبھی ڈاکٹر کے پاس یہ سب احسان ہے کہ نہیں ہے بھئی جی جی بلکل ہے میں اگر اپنا تو اس کا ایک طریقہ کار نہیں ہے جی دیکھیں میں اپنے کوئیسن کو اور کنسائز کرتا ہوں دیکھیں یہ جو اہل سنت ہیں یہ سن لے اچھا اچھا جی 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 جا تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں احسان اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں والد صاحب کے لئے روزانہ ایک کب قہوے کا بناوں گا یا چائے بناوں گا یا کڑائی بنا دوں گا دوسرا کہتا ہے میں اس کے لئے کیا نئے کپڑے ہر عید کو خرید دوں گا تو یہ سب احسان ہے ان میں سے کوئی بدعات نہیں ہے کوئی بدعات نہیں حالانکہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد صاحب کا پیر دبایا ہو ٹھیک ہے نا یا والد صاحب کے ان کے والد صاحب تو پہلے جی دنیا سے گئے تھے یا ان کی کوئی حدیث ہو ان کے والد صاحب آپ کے لئے مصطابق ہے کہ کسی والد کا آپ پیر دبائیں لیکن اگر آپ روزانہ اٹھ کے والد کے پیر دباتے ہیں یہ احسان ہے یہ اس کا ثواب ہے حالانکہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک عام امبریلہ آگ ڈسکریپشن جو آیا وہ عام امبریلہ ڈسکریپشن کیا ہے جو وہ ہے احسان تو اسی طرح میرے بھائی اب تم سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت تاہری علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اہل بیت علیہ وسلم کے غم میں آجاتی ہیں میں بے قرار ہوں میں چیختا ہوں یعنی میں اپنے کلیجے سے دل کے تہ سے چیختا ہوں کہ یا حسین یا زہرہ یہ بے قراری ہے ایک دفعہ بے قراری ہے کہ انسان شہرے پہ ہمانچہ مارتا ہے بے قراری ہے کہ سر پہ خاک پہنگتا ہے بے قراری ہے بے قراری یہ ہے کہ سینہ زنی کرتا ہے بے قراری ہے کہ پشت پہ زنجیر مارتا ہے یہ سب بے قراری ہیں اگر جب جب کوئی ایسے چیز ہو کہ اس میں بے قراری کا انوان کہ غم میں بیتاب ہو کر کہ غم میں بیتابی کے مظاہر ہیں یہ جب تک ہے بھائی یہ بدعت نہیں ہے اگر کوئی شخص ڈراما شروع کر دے بھائی ٹھیک ہے نا کوئی جاہل آ جائے ایسے اس کا عزاداری سے یہ چیز ہوئی تعلق ہی نہیں اس نے کوئی اور طریقے نکال دیا تو پھر ٹھیک ہے بھائی اگر وہ اس میں کوئی ترپ نہیں ہے وہ غلط کام کر رہا ہے وہ اس طرح ہمارے ہاں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہوگا تو کم ہے یہ کہنا جی سر بولیں ٹھیک ہے میرا بیسیکلی آپ سے یہ کوئیسن ہے کہ دیکھیں ہر فرقے نے اور ہر مذہب نے محبت کے اپنے اپنے سول بنائے ہوئے ہیں اب یہ جو کریسن ہیں یہ حضرت عیسیٰ کو اگر اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو یہ محبت میں آکے مانتے ہیں تو بیسیکلی محبت کے وہ نس کے مخالف ہے ہم نس کے مخالف ہے اہل بیت علیہ السلام کے نصوص ہیں بھائی صاحب آپ سمجھ لینا ان کا فرمان ہے ہم نے خود نہیں بنایا انہوں نے فرمایا کہ ہمارے غم میں رولو چیخو اور ہمارے غم میں بے قراری کا اظہار کرو آپ سن لینا میں کوئیسن پورا کرلوں جی سر بولیں کوئیسن پورا جی کوئیسن بیسیکل میں رہی ہے کہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے محبت ہمیں بہت زیادہ کوئی شک نہیں جس کو اہل بیت سے محبت نہ ہو میں نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہیں تو ان کی محبت میں ان کے غم میں بے قراری ہونا ٹھیک ہے اور وی آر اوپن وی آر الورڈ کہ ہم ان کا غم منائیں لیکن کیا ہمیں اپنی ایکٹیوٹیز کو کچھ اس حد میں رکھنا چاہیے کہ جو اسلام کے کسی حد تک مخالف نہ ہو جائیں مثال کے طور پر یہ جو یہ جو حامفل ماتم ہے اب یہ اپنے آپ کو پنش کرنا اپنے آپ کو لائک زخمی کرنا کیا اس کے اوپر اسلام ہمیں ونا نہیں کرتا کہ کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو خود ڈیمیج نہ کرو اور دوسرے نمبر پہ اس کا دیکھیں بات اگر کوئی اس حد تک کرتا ہے کہ وہ خود ڈیمیج ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے میں اپنا بازوں کلم کروں گا صرف کلم سے ڈیمیج نہیں ہوگا صرف کلم سے ڈیمیج نہیں میں نے اگر تھوڑا سا خون بھی نکال نہیں نہیں پورا کچھ نہ کچھ نکالنے سے ڈیمیج نہیں ہوگا اگر ذرا سر میں لے اپنا خون بھی بدن سے خون نکالنا یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اب ابھی بیٹھے نا سیلف ڈیمیج کی بات ہے وہ ڈیمیج نہیں ہے بھائی یہ ابھی میں نے ہاتھ پہ اچھا خون لے نکال دی یہ وہ ڈیمیج ہے اس ڈیمیج نہیں ہے بھائی ابھی آپ دیکھ یہ جو ہے نا ابھی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں سڑک میں ادھر مثلا ایک جگہ وہاں پہ آپ بہت دھومہ بہت ہے ٹریفک ہے وہاں پہ اب یہ سانس لے رہے ہیں یہ ڈیمیج ہو رہی ہے ہر ڈیمیج بھی حرام نہیں ہوتی بھائی ہر ڈیمیج بھی حرام نہیں ہے ابھی آپ شکر کھاتے ہیں نا آپ چائے پیتے ہیں چائے میں کتنا شکر ڈالتے ہیں ایک چمچ دو چمچ تین چمچ چار چمچ بھائی اگر آپ اس سے مر آپ کی ڈیابیٹی سے نہیں شدید ہے کہ آپ اس سے مر جائیں گے یہ خودکوشی ہے یہ حرام ہے نہیں کرنا چاہیے آپ یہ آپ کے لئے حرام ہے لیکن اگر آپ کی ڈیابیٹی شدید نہیں ہے تین چار چمچ سے آپ نہ بیمار ہو جائیں گے نہ ڈیمیج ہو جائیں گے توڑی بہت ڈیمیج تو ہوتی ہے انسان جو مثلا وزن بڑھ جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کے بلڈ پریشر بڑھ جائے توڑی بہت اس طرح جو ہلکا سا ڈیمیج ہے بہت سنیں ہلکا ڈیمیج ہلکا ڈیمیج شریعت میں حرام نہیں ہے ابھی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں سڑک میں بہت دعاں ہیں رکشے کی دعاں ہیں وغیرہ 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 یہ تو آپ سانس لیتا ہے نا ڈیمیج تو کچھ ہوتا ہے یہ ہلکا ڈیمیج یہ حرام نہیں ہے اگر اس طرح ہے کہ اسی او اسی ڈیمیج سے آپ مر جائیں اگر مجھے یقین ہے کہ میں سڑک پہ جاؤں گا پھولوشہ نتنا ہے کہ میں اس سے مر جاؤں گا یہ میرے لئے جانا حرام تو عرض یہ ہے شیعہ بدن سے خون نکالتے ہیں خون نکالتے ہیں یا زنجیر زنی کرتے ہیں بھائی یہ شریعت میں حرام نہیں ہے کہ آپ بدن سے خون نہیں نکال سکتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو شریعت کے خلاف ہو شریعت نے کہا ہے اپنی آنکھیں نہ نکالو اپنا ہاتھ نہ کٹوا دو اگر کوئی شیعہ ایسا کام کرے جو بلکل شریعت میں حرام ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں شریعت میں حرام ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں انسان کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کام کر دیں ہم نہیں کہتے ہیں کوئی ضروری ہے کہ آپ بدن سے خون نکالیں لیکن کوئی شوق ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتا اور میں آپ کو بتاؤں اللہ جانتا ہے آپ جو یہ معتمی حضرات ہیں آپ ان سے پوچھ لیں جو معتمی دستیں امام حسین آلی صاحب کی جو عذاہ ہے نا یہ اس میں اتنے لوگ حاجت لیتے ہیں اتنے وہاں پہ کرامات ہوتے ہیں اور یہی لوگ جو آپ کہتا ہے نا یہ اپنے بیٹن کو ڈیمیج کرتے ہیں یہی معتمی لوگ بار بار ان سے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں وہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ اب بھی ہم معتم کرتے ہیں اگلے دن یہ ٹھیک ہو جاتا ہے دنیا میں ایسا زخم ہے ہی نہیں جو اگلے دن ٹھیک ہو جائے آپ دن میں ہاتھ کٹ جائے نا ایک ہفتہ لگتا ہے چوٹا سا کٹ ہو انگلی میں امام ایک کٹ جائے نا چوری سے ایک ہفتہ دو ہفتہ لگتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں یہ ہمارے جو معتمی برادران ہیں یہ جب خوش سے خون بہاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں آپ ان سے پوچھ لیں ابھی تو میں بہت دور ہوں ہمارے ہاں یہ باتیں تو نہیں ہوتی ہم تو پردیس میں آپ ان سے پوچھ لیں آپ خود پوچھ لیں کہ بھئی یہ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو یہ ٹھیک ہونے میں آپ جائیں نا کربلا گامشاہ میں چلے جائیں لاہور میں یا اگر کراچی میں وہ تارادر وغیرے میں جہاں پر مادمی لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کسی شیعہ بھائی سے پوچھ لیں بھئی آپ نے آپ نے چوری والا معتم کیا ہے آپ جو چوری کا معتم کرتے ہیں آشور میں زخم تو بہت آتا ہے کتنے دن لگتے ہیں آپ کو ٹھیک ہونے میں امام حسین علیہ السلام میں صدقے جاؤں بے شک بے شک میرا آخری سوال ہے میں چاہتا ہوں اب کسی اور کی باری آئے میرے آخری سوال کے بعد میں آخری سوال نا توحید کے اوپر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ توحید یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر سے مدد مانگیں کسی غیر اللہ سے غیر میں مدد مانگیں تو اس سے توحید کا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے توحید کا مطلب یہ ہے تو ساری ہستیاں صرف ایک ہیں تو بات یہ ہے کہ qualities بھی تو کچھ ہے نا اللہ کی جو توحید کے لیٹیڈ ہیں تو وہ qualities اگر ہم تھوڑی سی بھی اوپر نیچے کریں گے تو توحید کو مسئلہ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو توحید ہے نا آپ concise لی اس کو بیان کریں تو عرض یہ ہے کہ توحید اللہ کے جو مخصوص صفات ہیں اس کو کسی اور کو دینا وہ شرک ہے اگر اللہ کے لیے کوئی مخصوص صفت نہیں ہے مخصوص نہیں ہے یعنی دوسرےوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے وہ شرک نہیں ہے مدد کرنا کون سی صفات ہیں مدد کرنا اللہ تعالیٰ ناصر ہے مؤمنین کا اللہ تعالیٰ مؤمنین اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے لیکن یہ مخصوص نہیں اللہ کے لیے ملائکہ نے بھی مدد کیا مسلمانوں نے بھی مدد کیا نصرت کرنا ان مخصوص صفات میں سے نہیں ہے خالقیت مخصوص ہے اللہ کے لیے صرف اللہ ہی خالق ہے اب ہم کہتے ہیں کہ فلان بھی مخلوق ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے ایک چیز آپ فرق کر رہے ہیں ان صفات میں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ صفات جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہیں اللہ حی ہے بھئی اللہ زندہ ہے اللہ کی صفات میں سے حیون قیوم اللہ حی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم کہتے ہیں کہ میں بھی زندہ ہوں مشرک ہو گئے بھئی مشرک ہو گئے آپ بھی زندہ ہے کتا بھی زندہ ہے جانور بھی زندہ ہے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں اور بھائی سن لو اس طرح اللہ کے لیے جو مخصوص ہے اس میں آپ فرق رکھیں ایک چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے ایک چیز اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے وہ جو مخصوص ہے اللہ کے لیے اس کو آپ دوسروں کو دے دیں تو وہ صفات دوسروں کو وہ مشرط پنچا گا نحصرت کی جو صفت ہے وہ خالقیت جیسا صفت نہیں ہے رازقیت جیسے صفت نہیں ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی پیدا کرنے والا نصرت کرنے والا کوئی بھی کافر بھی آپ کا نصرت کر سکتا ہے ہائیوان بھی نصرت کر سکتا گدہ بھی آپ کا نصرت کر سکتا خطہ بھی آپ کا نصرت کر سکتا آپ کتے سے بھی مدد لے سکتا خطے بہت مدد بھی کرتے ہیں تو عرض یہ ہے آپ اس میں فرق کریں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے الفاظ کے بڑے اسماں کے بڑی اہمیت ہے ایک لفظ اللہ ایک لفظ شیطان آپ ان دونوں میں اگر فرق نہ کریں اللہ کو شیطان بنا انسجی رباللہ شیطان کو اللہ بنانے وہ آپ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں بولا کہ میرے علاوہ کوئی اور نصرت کرے آپ مشرق بن جا ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میں معبود ہوں معبودیت اللہ کے لئے مخصوص ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ شرک ہے تو عبادت کے علاوہ اور کوئی کوالٹی یہ صرف عبادت باقی سب کچھ ایک جیسے عبادت اللہ کی جانب سے ہے اللہ تعالیٰ خالق اللہ تعالیٰ ہے رازق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قدیم ہے سب حادث ہیں باقی سب حادث ہیں اللہ تعالیٰ کے مخصوص صفات ہیں دوسرے ان کو حاصل نہیں آدم تغیر اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے باقی سب چیزیں مرکب ہیں اللہ آپ کو عزت دیں جی بو شکریہ جی بو شکریہ دیکھنکو مرکب ہیں دوسرے beetje جی بو شکریہ جی بو شکریہ